اسلام علیکم پاکستان پروفٹی لیڈر بیریٹان گراچی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں اسمان علی اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے کمپنی کے چیئرمین رانہ ادنان مدسر آج ہم ان سے جانے کے ہم اس وقت جی ایم مال اینڈ لوجس کی لوکیشن پہ موجود ہیں ہم میری بیک سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کنسکشن ورک جانا سٹارڈ ہے ان کے دگن کا پروسس جو ہے نا یہاں پہ ہو رہا ہے تو آج ہم ان سے جانے کے ادنان بھائی سے کہ یہاں پہ جو ہے جی ایم مال اینڈ لوجس کی لوکیشن اور تھوڑا سوڑا سوڑا دیفائن کے لیڈیو اچھا دیکھیں اسمان لوکیشن کے بارے میں کوئی دورائے نہیں ہے کافی اپورٹن لوکیشن ہے بیریٹان میں میرا خیال ہے کہ اتنی پیاری لوکیشن اور اتنے بڑے سکیل پہ جو جن کے کمرشل پرورٹس ہیں اوویسلی آپ لوگ کی انویسمنٹ سیف زون میں آج اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ہم لوگ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں فارد ریکارڈ کیپنگ میں یہ ڈیٹ بھی منشن کر رہا ہوں ویکلی منتلی جب آپ لوگ کے پر سامنے ویڈیوز آتی رہیں گی آپ لوگ کو جی ایم مال اینڈ لوجیز کی پراغرس کنسٹرکشن ہر چیز آپ کے سامنے آتی رہے گی اتنان بھی دیکھیں کہ یہاں پہ بہت سارے مال بھی بن رہے ہیں اور اسنشل یونس بھی بن رہے ہیں جہاں پی جو لوکیشن ہے تو ٹھوڑی لوکیشن ہم نمکی ہے یہ کنپرم کیجے گا کہ یہ مین گیٹ سےَ جو ہے کوکس میں کسیوں میں یہی کسی کے لوکیشن ہےر جو اس کے ارامن وانسی ایسی طرح ایک اس پرنگ ٹو میں ہے یہ ہے مصدر کمیٹر کمشل کا ہیلاتا ہے کائد ویلاز اور اکبال ویلاز قریب ہے ایونیو ون اور ٹو کے درمیانی جگہ ہے ہسپیٹل کمرشل قریب ہے ڈینزو، ٹیم پارک اور ایڈونچر لینڈ ویریٹ آن کا مین گیٹ اور آپ سمجھ لیں کہ جنہ ایونیو کے اوپر یہ شوروم بن رہے ہیں سارے جو اس کے گراؤنڈ فروہ پر سارا آرہا ہے اب میں اس کی سپیسیفک بات یہ کرتا چلوں کہ مال بہت سارے بنیں گے لیکن مال ان ریزیڈنسی کامیہ پروجیکٹ وہ ہوگا جن لوگوں کی لائف ٹائم مینجمنٹ اپنے پاس رکھیں گے اب جی ایم مال ان لوجز یہ ڈائیمنڈ ہومز والوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لائف ٹائم یعنی اپنی پروپرٹی کا ٹونٹی ٹونٹی فائی پرسنٹ پورشن اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ لائف ٹائم اس کی مینجمنٹ کو کیا جا سکے اور یہ سارے کا سارا مال نہیں بیچتے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن سپیسیفک یہ لوگ اس طرح سے چیزوں کو یعنی نہیں کر رہے ہوتے ہم لوگ نے بنایا اور اس کو سکپ کر لیا یہ چیزیں کر لیں ٹھیک ہے اس میں دوسرا میرا پویسن ہے آپ سے کہ یہاں پہ ریڈز ہیں یعنی کہ ہم نے دیکھا یہاں پہ اس لوکیشن پہ تھوڑا آگے تلے جاتے ہیں ٹینے کے طرف وہاں پہ کچھ ریڈز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ ریڈز ڈیفرنٹ ہیں دیکھے لوکیشن میٹر کر رہی ہے اس پہ ٹھیک ہے اور اس میں ٹائم ڈیشن ہے ہم جانے اس کے اندر ایس یونیک ہونسی اس کے اندر دینا وہ قوالٹی ہے کہ ہم اس کو پیمنٹ ٹینڈ کو وہ کچھ پیمنٹ کر کے ابھی بکروا سکتے ہیں کہ یہاں اس پہ کوئی بیس پرسنٹ بچیس پرسنٹ نہیں نہیں اسمان ہم لوگوں نے بہت فلیکسیبل رکھا ہے اس وقت یہی تو ٹائم ہے کہ ہم لوگ بیریر ٹاؤن میں کام کرنے والے اور ایکچوال کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم سپیسیفک کر سکتے ہیں نیگوشیئٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنے کسومرز کے لئے فائٹ کیا ہے کہ ہم زیرو ٹاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ کام کریں اس لوکیشن پر بھی ٹھیک ہے اور پھر ایسی جگہ جہاں پر ڈگنگ ہو چکی ہے پائلنگ ہو چکی سوائل ٹیسٹ ہو چک ہے اب یہ ڈگنگ کا چار سے پانچ ہفتے تک کا یعنی یہ پورا کھڈا جس میں ڈبل بیسمنٹ بن رہی ہے یہ کم از کم کوئی تیس چالیس فٹ گہرا یا پچاس فٹ گہرا یہ جائے گا اور اس کے لئے جو کانٹیکٹ دیا گیا چار پانچ ہفتے کا یہ کام ہے اور ڈبل مشین بری ڈبل مین پاور لگا کے اس کو کیا جا رہا ہے اور پھر بیریہ ٹاؤن کے بائی لاؤز اور پولیسیز ایسی آگئی ہیں کہ جب تک ان کو بیک کپ پہ سٹیل جو کروڑوں روپے کا یہاں پہ سٹیل پڑھا ہے اور پھر کنسٹرکشن مٹریل دوسرا نظر آرہا ہے جب تک یہ چیزیں آویلیپل نہیں ہوتی تو بیریہ ٹاؤن اب کنسٹرکشن ڈیپارٹن پی این ڈی ان کو علاو بھی نہیں کرتا کہ اب ہڈا مارے ٹھیک ہے کیونکہ تاکہ اس چیزوں سے جلد جلد نکلے میں نے پھر ڈیٹ رپیٹ کر رہا ہوں کہ آج اکتوبر کا مہین ہے دوہزار تہیس ہے اور پھر ہم نیکس منت دوبارہ ویڈیو سیشن کریں گے اس میں دکھائیں گے کتنا کام ہو گیا اس میں جانا بیسک پیسٹن جو کیا جاتا ہے کسٹمر کے طرح سے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو بیلڈر ہے اس کی ریپیوٹ کیا ہے اس کی ورد کیا مارکٹ کے اندر ہیں یعنی کبھی اس کا جی ایم اور ان لوجس کو پر کام ہو رہا ہے تو ان سے پہلے تو انہوں نے پروجیکٹ یہاں پر کیا ہے ان کے اوپر کام سولہ سے اسمان بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کا کنسر بھی ٹھیک ہے کسٹمر بھی ایسے بیسیوں کریٹیکل سوال کریں میں آنسر کروں گا اٹھارہ سے بیس پروجیکٹ ہیں بیریہ ٹھون کراچی میں شیخانی فیملی ہے اس سے پہلے ملک کئی سالوں سے کراچی شہر میں اور پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں اپنا نام بنا چکے ہیں لیکن اگر میں بیریہ ٹھون کی بات کروں تو بیریہ ٹھون کی لائف کراچی کے اندر بیریہ ٹھون کراچی کی لائف دس سال ہے تو دس سال سے یہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیریہ ٹھون کے چند ایک گنے چونے لوگوں میں ان کا نام آتا ہے جن لوگوں نے جو کمٹ کیا وہ ڈلیور بھی کیا ٹھیک ہے شاید ان کے کوئی ایسے پروجیکٹ اس پر کام شروع نہیں ہے جو میرے نالج میں شاید نہ ہو لیکن میرے علم میں جتنے ہیں اس سب کے کام شروع ہو چکا ہے یہ بھی فریش ریسنٹ پروجیکٹ ہے اس کے چند ہفتے پہلے ہم نے بکنگ شروع کی ہے اور آفٹر آل کائنٹ آف اپروول اور یہ چیزیں آج اس سٹیج پہ آ چکے ہیں تو اس میں عمران شیخ خانی صاحب یاسین حلول صاحب کا میں شکر قضار ہوں کہ ہمارے کسٹومرز کو ان کی انویسمنٹ کو سیف زون میں لانے کے لیے ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے اور ہمارے اتنے جو سم ٹائم بلنٹ کوئسٹن ہوتے ہیں ان کو بھی آنسہ کرنے کے لیے اور ڈاکومنٹیشن کوئی بھی کسی بھی قسم کی ویریفیکیشن یا کوئی کریٹی بلیٹی سے متعلق کوئی سوال ہو پرفارمنس بیس کوئی سوال ہو ہم ہر چیز کو موقع دیتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھئے ٹیبر ٹاک کرئے اور ان چیزوں کے اوپر آفٹر آل کائنٹ آف گریفیکیشن آپ پروسیڈ کر سکتا ہے یہ بہت شکریہ دنان بھائی آقا تو جی ناظرین آپ اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سٹیل آن سائٹ موجود ہے یعنی کہ ابھی یہ بہریے کے طرف سے ایس او پیز ہیں کہ آپ نے جو بھی کام یہاں پہ شروع کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس مٹیریل جو ہے نا وہ پہلے آرریڈی موجود ہو دن آپ آکے اس کو آکے پر سیڈ کر سکتے ہیں تو آپ پہلے آئیے اس لوکیشن کو وزڈ کیجئے دن اس کے اوپر جنہا اپنی بوکنگ کروائیے اور اس طرح کی لوکیشن کے اوپر اب میرے نہیں خیال میں کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا آرریڈی پروجیکٹ بن رہا ہو یہ آرنے والی ٹائم کے اندر بن ہے کیونکہ یہ لیمٹیڈ پراؤڈز تھے یہاں پہ تو اس کے اوپر ابھی یہ کام ہو رہا ہے تو آج آئیے اور اپنی یہاں پہ بوکنگ کو یقینی مرائیے